بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج یہ ہمارا چھٹا لاشن شروع ہو رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پاتھ کس طرح بناتے ہیں اور پاتھ کی شیپ جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے اور پاتھ آپ کو ایڈل کس طرح کرتے ہیں اور آٹھ بک جو ہے اس میں جو پاتھ بناتے ہیں تو اس کو کمبائن ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو لیسن کی طرح چلتے ہیں دوستو یہ ایک فائل میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس میں مختلف شیپ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے سے شیپ بنائی ہوئی ہیں جیسے یہ آپ سٹیٹ لائن ایک دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیٹ پاتھ ہے یعنی کہ اس کو درمیان میں کلک کرتا تو لکھا آ رہا ہے پاتھ یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے یا سٹارٹ پوائنٹ ہے اسی طرح یہ دوسرا جو ہے یہ کروڑ ہے یہ کروڑ ہے ہمارا پاتھ اس کو اگر میں سیکسن چھوڑ سے سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ اینکر پوائنٹ اس کا ہے اور اگر میں اس کو فیل کرتا ہوں کچھ ہی بھی کلر سے تو یہ دیکھیں اس کا یہ فیل ہے لیکن یہ اوپن پاتھ ہے کیونکہ یہ آپ اس میں یہاں سے کلوز نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو نن کر دیتا ہوں اور یہ اگر میں اس کے درمیان میں یہ کلک کروں اس لیکن چھوڑ سے تو یہ اس کے دو آپ کو ہینڈل نظر آ رہے ہوں گے ان کا کیا کام ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ اس کی شیپ بنانے کے لیے آپ اس کی شیپ کو کچھ بھی شکل میں چینج کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے یہ سرکر ہے سرکر کی شیپ میں اس کو کلک کی ہے تو یہ اینکر پوائنٹ پر کلک کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگے اس کا یہ دونوں ہینڈل نکلائے ہیں اگر میں اینکر پوائنٹ کو پکڑ کے آگے پیچھے کرتا ہوں تو یہ اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کچھ بھی اس کی شیپ کر سکتے ہیں اپنی مرسے سے جو بھی بنانا جائیں اس طرح ہم اس کی شکل کو چینج کرتے ہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ بات جو ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں دنکہ یہ ایک آپ کو نظر آرہا ہوگا میں پہلے آپ کو یہ وینڈو جو ہے یہ گٹار کا ایک ڈیزائن بنا ہوئے اب یہ راؤنڈ سرکر بنے ہوئے ہیں ان میں اس کو ہم یہ کروائچر ٹول اس کا نام ہے کروائچر ٹول اس کی مطلب سے کس طرح یہ شیپ ڈراغ کر سکتے ہیں اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں اور یہ آپ کو درمیان میں جو سرکر نظر آرہا ہے اگر میں اس کے اوپر جا کے کلک کروں اور دوسرے پوائنٹ پر جا کے کلک کروں تو یہ دیکھیں اس کی شیپ بدل ہی ہے اگر میں کسی بھی جگہ ماؤس لے کے جاتا ہوں تو اس کی شیپ خود با خود بدل جاتی ہے اسی طرح میں دوسرے پوائنٹ پر کلک کروں گا پھر چوتھے بھی کروں گا اسی طرح میں آپ اس کو جہتر بھی لیکھتے جائیں گے اس کی شیپ کا جو جزائن ہے وہ خود پا خود وہ چینج ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں یہ کس طرح یہ گٹار کی شکل میں آتا جا رہا ہے اور یہ یہاں آکے میں اس کو کلوس کر دوں گا اب اس کو فیلس کا میں نن کر دیتا ہوں اور بکھانے کے لیے لائن اور پھائنٹ کلک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ شیپ بن گئی ہے اسی طرح ہم سٹیٹ اگر میں نے اس کو برانا ہے سٹیٹ لائن تو یہاں پہ کلک کر کے دوسری پہ کلک کریں گے اگر میں ڈبل کلک کروں گا تو وہ سٹیٹ ہو جائے گی اسی طرح میں ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کروں گا اور ڈبل کلک کروں گا یہ دیکھیں سٹیٹ لائن لگ گئی ہے اب یہ ایک سٹیٹ میں نے لائن بنائی ہوئی ہے اب اس کو ایڈیٹ کس طرح کرتا ہے یعنی کہ اس کو ایڈیٹ کرنا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈبل کلک کر کے اس کا پاتھ بنایا کر کیا اس کو نیچے اٹھا کے لے آیا آپ دیکھیں کہ کسی ایزیلی وہ بلاپر کا اپس میں سارا نیچے آیا ہے اب میں اس کو یہاں سے سمپلی اٹھا کے اگر اپنے ڈیزائن پہ لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں کتنے ایزیلی ساری چیزیں اس کے اوپر بیٹھ رہی ہیں یہ کسی ایزیلی بن گیا سارا اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی ڈیزائن بنا کے اس کو پاتھ بنا سکتے ہیں اس کے کرویچر ٹول کی مدد سے اپنا پاتھ ڈرا کر سکتے ہیں اس سے سٹیٹ پیس ڈرا ہوتا ہے اور دوسرا بھی آپ کوئی بھی شیپ ان کی مدد سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایڈیٹ کس طرح کرتے ہیں پاتھ بناوا جیسے یہ ایک پاتھ ہے پاتھ کی شکل میں میں نے یہ گھٹار بنائی ہویا اگر اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ نظر سے پورا سیلیکٹ ہو گیا ہے اگر میں اس کو دیکھ سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کو اس کے مختلف پاتھ نظر آ رہے ہوں گے سٹیٹ ہوئے سارے اگر میں اس کو انکر پوائنٹ کو کلک کرتا ہوں اور اس کی شیپ چینج کرنا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں جیدر پہ لے کے جانا جاتا ہوں وہ شیپ چینج ہو رہی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی شیپ بنا سکتے ہیں جیسی مرضی شیپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس میں کر سکتے ہیں اگر یہ سٹیٹ ہے سٹیٹ کو آپ سیلیکٹ کر کے کہیں پہ بھی اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کا راؤنڈ آ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں یہ بہت ایزی لی دوستو سوٹ پہ رہے ہیں آپ کو اس میں کام کر کے بہت مزا آنے والا ہے آپ کوئی بھی شیپ اپنی مرضی سے اس میں کر سکتے ہیں اس کے پاس دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم شیپ کو جوئن کر سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لوگو بنایا ہوئے میں نے یہ پورا کمپلیٹ ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے یہ مختلف بات سارے الیدہ الیدہ بنے ہوئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو جوئننگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے میں نے سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کیا ہے اور ان دونوں پاتھوں کو سیلیکٹ کر رہی ہے یہ اب میں نے ان کو جوئن کرنا ہے تو اپچیکٹ میں جاؤں گا پاتھ آ جائے گا جوئن لکھا ہوا ہے اور شورٹ کمانڈ ہے اس کی کنٹرول جے میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں دونوں آپس میں جوئن ہوں گے اوپر سے اسی طرح میں درمیان والوں کو جوئن کرنا چاہتا ہوں تو دونوں کو سیلیکٹ کروں گا کنٹرول جے دباؤں گا شورٹ کٹ تو یہ دونوں آپس میں جوئن ہو جائیں گے اسی طرح میں دونوں کو کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ان پاتھ کو کلوز کرنا یعنی کہ یہ آپ میں پوری شیف بنانے کے لئے تو میں نے کرنا مجھے کیا ہوگا جو لاسٹ والا سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد شفٹ کی کی مدد سے اوپر والے کو سیلیکٹ کروں گا کنٹرول جے دباؤں گا جیسے کنٹرول جے دباؤں گا آپ دیکھیں کہ اس کا لاسٹ کلوز سارا پاتھ جو ہے اور اوپر والے کا کلوز پر آپس میں جڑ گئے ہیں اسی طرح پھر میں دونوں ایک اوپر والے کے ساتھ سیلیکٹ کروں گا اور کنٹرول جے دباؤں گا تو اس کے بھی جو انڈ والے پوائنٹ ہیں جو پاتھ اوپن تھے وہ آپ اس میں کلوز ہو جائیں گے اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس کی شیپ جو ہے یہ جو نظر آرہے ہیں انڈ میں یہ یہاں سے راؤنڈ ہو تو آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ سٹوک نظر آرہا ہے آپ کو سٹوک پہ آپ کلک کریں اور یہ کیاپس کے یہ راؤنڈ ہو ہونے کرنے کے لیے اس کو میں سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک کمپلیٹ بات جو ہے وہ مکمل تیار ہو گیا ہے اسکیپ کرتا ہوں میں اس کو تو واپس اپنی اسی طرح آپ کو یہ آنڈ نظر آ رہی ہے پرنی ہوئی اب یہ میں نے لائن ڈراؤ کیا ہے اس کو کرنا کیا ہے آنڈ بنانے کے لیے ایڈٹ میں جانا ہے کوپی کرنا ہے اور پیسٹ ان فرنٹ اس پہ ایک ریک آپ نے کرنا ہے یہ دوپکیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ کو نظر آگا اور فلپ ورٹیکل اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کو کلک کر کے ہم جیسے ہی اوپر اس کو میں لے کے جاؤں گا یہ اس کے ساتھ جوڑ جائیں گی یہ اس ٹیم جوڑیں گی دوستو جب آپ کا view میں جا کے smart guideline جو ہے یہ کلک ہوئی ہوگی تو یہ اپس میں اچھے ٹیکے سے دونوں جوڑ جائیں گی اس کے بعد ان دونوں کو آپ نے select کرنا ہے اور ctrl j تو بہار دینا یہ اپس میں join ہو گئی ہیں دونوں اس کا check color میں میں اب یہاں سے fill کر دیتا ہوں black اس کے بعد یہاں سے یہ yellow round کو لیتا ہوں اس کے اوپر لے جاتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ black اوپر ہے تو وہ yellow color جو ہمارا وہ نیچے چلا گیا ہے اب اس کو کرنا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے چاہے right click کر کے اس اس کو arrange آ رہا ہے arrange سے یہ send to back کر دیں یا یہ side پہ بھی آپ کے arrange آ رہا ہے یہاں سے بھی click کر کے آپ اس کو back کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اس کو ہم shift کی تو پر مزد سے میں اس کے درمیان میں لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ کتنے easily اس میں shapes بن جاتی ہیں مجھے میرے دوستو آپ میرے پچھلے action کو بھی follow کرتے ہوں گے آج کا lesson یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بات کس طرح بناتے ہیں اس کی shape کس طرح بناتے ہیں یہ کس کام آتی ہیں تو دوستو امید آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو like اور subscribe دور کر لیجے گا اور bell button پر click کر لیجے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے تو دوستو next action کے لیے میرا انتظار کیجے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی